نمسکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ہریانہ کی وائن کے اندر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے ہماری بیگ پائپ پر ہوگی بلنڈر پرائیڈ ہوگی بلیک ڈوگ ہوگی جو وسکی ہم بجار سے خریدتے ہیں کم سے کم ایک ہزار روپے کی جو بوٹل ہوتے ہیں ون تھاو جنٹ روپے کی یا پھر پندرہ سو روپے کی جو بوٹل ہے تو وہ کیسے تیار کی جاتی ہے اور ہم اس کو آسان طریقے سے ہمارے گھر پہ کیسے تیار کر سکتے ہیں پرنتو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دو دوستو اپنے گھر پہ دیسے سراب یا پھر وسکی بنانا یہ قانونی اپراد ہے پکڑے جانے پہ آپ کو جرمانہ اور سجا دونوں ہو سکتی ہے میں اس ویڈیو کو صرف نولیج پرپج کے لیے بنا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہم وسکی پیتے ہیں بجار سے جو خریدتے ہیں تو وہ کیسے بنائی جاتی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ کو وسکی بنانے کے لیے چاہیے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ ہے مکہ جو میں ہاتھ میں لے کے دکھا رہا ہوں اس کو میں نے جو ہماری چکی ہوتی ہے اس کے اندر سے یعنی کی ہاف اس کو فوڑ لیے آدھ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ مکہ ہے اس میں دو ورائٹیاں آتی ہے ایک تو ہم جو جس کے پوپکون بناتے ہیں ایک یہ ہے دونوں میں چیز ہے کہ اگر آپ پوپکون والا جو ہمارا سویٹ کورنر بولتے ہیں اس کو ہم اگر لیتے ہو تو یہ مہنگا پڑے گا اور یہ میں نے جو ہم سستے میں جو جس کا اس میں دو ورائٹیاں ہوتی ہے ٹھیک ہے بیت کے اندر بھی اور تو جو یہ دس سے پندرہ سے بیس روپے کلو کے حساب سے ملتا ہے اسی کو لینا ہے دونوں کا کام ایک ہی ہے وہی ہوتا ہے اسے وہی ہم پوپکون اگرہ وگرہ کچھ اور جو ہم پانی کے اندر اوبال کے ہمارے کو دیتے ہیں جو سویٹ کورن بولتے ہیں جس کو وہی بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے تین کلو مکہ لیا دھیان سے سن لو پھر بعد میں آپ کے کومنٹ آتے ہیں کتنا لیا سر کتنا نہیں اور اس میں کتنا پانی ڈالے آپ نے وہ میں پورا کا پورا آپ کو ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں اور یہ ہے جو تو ان کے میں دونوں کو یہ ہمارا جو ایک کنک ہوتی ہے ہماری ویڈ ہوتی ہے جو ہم کھاتے ہیں جس کی روٹیا بنتی ہے اور ایک ہی ہم لگ بگ پسووں کو ہی دیتے ہیں جس کے ہرے چارے کے لیے بھی ہم اس کو بھیجتے ہیں تو اس کا میں دونوں کے انگلیس میں نیم اور فوٹو ابھی اسی ویڈیو کے اندر دکھاتا ہوں ان کو آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کر لینا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا دوستو جب آپ مکہ اینڈ جائی خرید رہے ہو تو اس میں سے آپ کو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ مکہ خرید رہے ہو اس کے اندر آپ کو دھیان رکھنے کی دو باتیں ہیں مکہ اینڈ مکی دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی میل اینڈ فی میل ہوتی ہے آپ کو میل چاہیے مکہ جو ہمارا 10 سے 15 روپے 20 روپے کلو مل جاتا ہے مکی ہے جو ہماری 50 سے 60 روپے کلو ملتی ہے جس سے ہم پوپون وغیرہ وغیرہ سب کچھ بناتے ہیں ویسے ہی ہماری جو کے اندر بھی ہوتی ہے جو اینڈ جائی تو ویسے ہی آپ کو وہ بھی خریدنا ہے تو ہمارے کو جو ہی چاہیے ٹھیک ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ آپ کو جہدہ پیسہ خرچ نہیں کرنا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہی چاہیے اور مکہ ہی چاہیے ٹھیک ہے تو دو کلو میں نے یہ لیے ہیں اور تین کلو ہمارا مکہ لیے ہیں صرف تو اسی سے ہماری جو بسکی ہے جو بہت بڑی اکوالٹی کی جو ہم کم سے کم 1200 کی بوٹل خریدتے ہیں تو وہ ہی بنتی ہے تو اس کا آگے پروسس کیا کرنا ہے اتنا آپ کو کر لینا ہے چاہیے آپ اس کو مکسی کے اندر گرائنڈ کرنا ہے چکیسی کے اندر وہ آپ کی مرضی ہے چاہیے چکی کے اندر میں چکیسی کو بھی ویسے ہی گرائنڈ کیا ہے اور میں پھر بتا رہا ہوں یہ بھی 10 سے 15 روپے کلو آتا ہے 15 سے 20 روپے کلو ملتا ہے ہمارا جو مکہ ہوتا ہے جس کو ہم سویٹ کورنٹ بولتے ہیں اور ایسے ہی یہ ہمارا 15 سے 20 روپے ہی کلو جو ہمارا جو ہے وہی ملتا ہے آپ کو یہ نہیں ہے کہ کئی امجون پہ یا کئی اور آپ فاس جاؤ اس کو لے لو اور اسی روپے نبے روپے کلو تو آپ کو بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے گا یہ اتنا نیچ چاہیے جو نورمل ہمارا ہم پسووں کو بھی دیتے ہیں اور بھی جیسے ہم کھانے کے لیے جو پکوڑے بیسن کاٹا لے کے آتے ہیں اس میں بھی ملاتے ہیں وہی سویٹ کورنٹ ہے یہ تو اب دیکھیں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جو ہم نے سویٹ کورنٹ ہے یہ جو ہے ہمارا مٹیریل جتنا بھی ہے ٹوٹل پانچ کلو ہے آپ جس حساب سے لینا چاہو وہ کوئی دکت نہیں ہے اس چیز کی آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور میں نے ایک پتلے میں پانی ڈال لیا آپ چاہے گیس میں ڈالنا چاہے کسی پہ بھی ڈالنا میرے پاس چلا بلے بل ہے تو میں گیس کیوں خراب کروں اگر آپ کے پاس اوون ہے یا وہ کیا بجلی الیکٹرونکس والا کچھ اور سسٹم ہے تو اس پہ بھی کر سکتے ہو یعنی کہ ہمارا جتنا میٹیریل ہے تو اس کے حساب سے ہمارے کو ایک میٹیریل جتنا بھی ہے چاہیے دونوں کو ہم مکس کر لے پانچ کلو ہے تو ہمیں پانچ چکے بیس یعنی کہ ایک کلو میٹیریل کے ساتھ ہمیں چار کلو پانی چاہیے تو میں نے اس میں بیس لیٹر پانی ڈالا اس پتیلے کے اندر آپ کو دکھائی دے دوں دیتا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو اتنا گرم کرنا ہے دوستو کہ ابھی مین جو چیز ہے اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس ٹمپریچر میٹر ہے تو بہت بڑیا ہے یہ ہوتا ہے ٹمپریچر میں آپ کو فوٹو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پچاس سو دوستو روپے کا ہوگا لے لیں گے تو بہت بڑیا بنے گی کوئی دکھت نہیں آئے گی پھر آپ کو بکی سے حساب سے کتنا ٹمپریچر کتنا یہیں کھیل ہوتا ہے جو ہماری ویسکی بنتی ہے اس میں سارا کا سارا ٹمپریچر کا اور میلٹنگ کا ہی کھیل ہوتا ہے اس کے بعد تو سب کر لیتے ہیں جو بھی ہوتا ہے جو ہماری ویسکی بنتی ہے ایک نولیج پرپچ سے یہ چیز بنا رہا ہوں تو یہ دکھائی دے رہا ہوگا تو اس میں ہم یعنی کی اتنا ابلنا چاہیے یہ ہمارا پانی اب کی ایک سو ساٹھ ڈگری سیلسیس یعنی کی ابلے گا تب ہنڈرڈ ہوتا ہے ایک سو ساٹھ ڈگری سیلسیس ابلے گا تم آپ کو دکھا دوں گا تب ہمارے کو کون سا میٹیریل پہ لے ڈالنا ہے کون سا باد میں ڈالنا ہے اور یہ جو ہمارے جو ہے تو ان کو تھوڑا سا لیکن پہ یہ جو فوس ہے ہم آپ کو دکھا دوں تو یہ جو جیسے یہ دیکھنا ابھی یہ اڑتا رہتا ہے یہ آپ کو صاف کر لینا ہے جرور صاف کر لینا ہے جو اس میں جو اس کی گندگی لگا لو کچھ بھی لگا لو اس کا چھلکہ ہے اب یہ دیکھئے دوستو جب ہمارا ایک سو ساٹھ ڈگری ہو جاتا ہے ویسے تو پانی ایک سو ہنڈرڈ ڈگری پہ ہی اُبلنے لگ جاتا ہے جب ایک سو ساٹھ ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ جب اُبلتے اُبلتے ہوئے اس کو پانچ سے دس منٹ ہو جاتی ہے تو میں نے اس میٹر سے چیک کر لیا ہے آپ کی مرضی ہے جو آپ کو یقین آئی یا نہ آئے اس بات پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا پرنتو جب بھی ہمیں یہ میٹیریل جو ہمارا سویٹ کورنر ڈالنا ہے پہلے اس سے پہلے آپ کو جو میٹر سے اس کا ٹمپریچر نہ اپنا پڑے گا جب تک 160 سے 170 ڈگریز کا ٹمپریچر نہیں ہو جاتا اس سے پہلے جو ہمارے یہ سویٹ کورنر ہے یہ نہیں ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا یہ ڈالتا ہے جو ہے ہمارا تو یہ اس کے بعد کم ٹمپریچر ہونے پر ڈالے گا یعنی 140 سے 130 کے بیچ کے ٹمپریچر کے اندر اور کافی لوگوں کے یہ بھی کومنٹ آ رہے ہیں بھائی صاحب آپ لنک دے رہے ہو اس کا چیہ بھی ٹمپریچر میٹر کا دے رہا ہوں چی کوپر کا دے رہا ہوں تو اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ہے میرے کو جو ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے بھائی صاحب ایک یا دو پرسنٹ سو روپے کے پچھے ایک یا دو روپے مجھے مل جاتے ہیں آپ چاہے کسی سے کہیں سے بھی خرید دو یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے لنک سے خرید دو اگر اس سے خرید دو تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ زیادہ متھا پچھے نہیں کرنی پڑتی اور آپ کہیں سے بھی خرید دو آپ کو تو ریٹ ہوئی لگے گا یہ اگر یقین نہ ہو تو پہلے جو پروڈیکٹ کا میں نے لنک دے رکھا ہے اب یہ مان لو کہ اس میں میں ٹمپریچر میٹر کا لنک دے رہا ہوں تو اس کو آپ کہیں اور ایم آجون پر سرچ کر لو پھر اس کے بعد جو لنک سے کھلا تھا اس پر دیکھ لو ریٹ ایک ہی ملے گا آپ کو سیم تو اب ہم اس میں سویٹ کورنر ڈال رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو اب ہم ہم ہماری سویٹ کورنر ملائیں گے پرانتو ہم جب بھی ان کے ٹکڑے کرتے ہیں تو اس میں آٹا بن جاتا ہے تو وہ آٹا آپ کو ایسے چھان کے نکال لینا ہے اور ہمارا پانی ہے جو اس کا ٹمپریچر لگ بگے ایک سو ستر ڈیگری ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو ابلنے لگ جاتا ہے ابلنے تو ہینڈریڈ پہ ہی لگ جاتا ہے تو بلتے ہوئے اس کو کافی ٹائم ہو گیا پانچ سات منٹ سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ جیسے ہی ہمارے جو ہے نا جیسے سویٹ کورنر جیسے ہم نے چھانا ہے اسی طرح یہ دیکھو میں نے آٹا چھاننے والی چھلنے سے ان کو بھی چھان لیا یہ جو آٹا ہے اس کا یہ دیکھ لو آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ الگ نکال دینا ہے ورنہ یہ اس کے اندر گھول جائے گا اور جو ہمیں اس کا پانی چاہیے گا بعد میں وسکے بنانے کے لیے تو وہ جو ہمارا پانی ہے نا وہ اچھے سے نہیں نکل پائے گا کیونکہ آٹا جب گھول جاتا ہے تو یہ دلیے کی طرح سے ہی ہو جاتا ہے اور دھیان رکھنا آپ کو سویٹ کورنر کا ٹکڑے اتنے کرنے ہیں یعنی کی ایک بیج کے لگ بگ چار یا تین یا چار ٹکڑے اگر چکی میں سے بھی نکالو چکی میں سے بھی ایسے ہی اس کے جو ہمارے جو ہیں ان کے کرنے ہیں تو ابھی میں یہ سویٹ کورنر ملا دیتا ہوں جب بھی ہمارا ٹمپریچر ایک سو ستر ڈگری ہو جائے دوستو تو جو ہمارا یہ پانی کا جو ٹب ہے اس کو ہمیں نیچے اتار لینا ہے اس کے بعد ہمارے کو اگنی نہیں چاہیے اس کے نیچے نہ ہی چاہیے آپ گیس پہ کر رہے ہو چاہیے کسی بھی انڈیکشن ککر چلے پہ کر رہے ہو کسی پہ بھی کر رہے ہو تو اس کو نیچے اتار لینا اس کے بعد ہی ہمارے جو سویٹ کورنر ہے ان کو ملانا ہے ان کے اندر اور پھر اسی کے ہی بات جیسی سویٹ کورنر ملا دیں اگر سویٹ کورنر ملانے کے بعد ہمارے کو لگ بگ پانچ سات منٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو جو ملانے ہیں یہ میں دکھاتا ہوں ایک ککر کے تو اب دیکھئے دوستو ہم نے جو ہمارا سویٹ کورنر ہے ان کو ملا دیا اچھے سے یہ دیکھ لو اور اب اس کو ہم یہ دیکھ لو دکھائی دے رہا ہوگا تو اس کو لگ بگ ہمارے کو پانچ یا سات منٹ تک اس کو ڈھک دینا ہے اور پانی کو گرم نہیں کرنا ہے جیسے میں نے ایک سو ستر ڈیگری سیلسیس پہ پانی کو گرم کر لیا تو اس کے بعد ہمارے کو اس کو میرے پاس کوئی تسلہ اس کے اوپر لگا دوں یا ڈھکن کوئی آپ کسی چیز میں کرو پتیلے میں کرو یا پھر کسی بھی برتن میں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا آپ کو یہ جو اٹا ہے یہ نکال دینا ورنہ ایک دلیے کی طرح ہو جائے گا میرے پہلے جو میں گھول بنا رہا تھا وہ خراب ہو چکا ہے اسی وجہ سے تو یہ دیکھو جیسے ہی پانچ سات منٹ بعد ہم اس کو رکھ دیں گے پانی اُبلا ہوئے تو ہمارے کو اس کا جو اندر کا میٹیریل ہے جو سویٹ کورنر اس کا جو کس بولتے ہم جو یہ بھی نکل جائے گا اور ہمارے کو اس کے بعد یعنی سات آٹھ منٹ بعد میں اس کو یہ جو جو ہیں یہ پڑے ہیں یہ پھر ڈالنے ہیں دیکھیں دوستو پانچ پانچ منٹ جو ہم نے پانچ سات منٹ جو ہمارے سویٹ کورنر رکھنے اس کے اندر تو اس کے بیچ میں آپ کو ایک ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد اس کو خلاتے رہنا ہے اس کا اچھے سے ایک کس جو ہے وہ ہمارا وہ نکل جائے یہ دھیان رکھنا آپ کو ضرور لیاج میں پھر اس کو ڈھک دیتے ہیں ابھی دو تین منٹ ہوئے ہیں تو اس کو سات آٹھ منٹ تک ہمارے کو رکھنا ہے اسی پانی کے اندر سویٹ کورنر ہوں جو ہماری جائنوان جو ہم بسکی لیتے ہیں ہزار پندرہ سو کی بوٹل وہ ایسے ہی بنتی ہے میں پورا پروسیسر آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کو دھیان سے اچھے سے لاشٹ تک دیکھنا یہ جو ہمارے جو ہیں اس کو ہم آٹھ منٹ بار ڈالیں گے دیکھئے دوستو جو ہم نے سویٹ کورنر اس کے اندر ملا دیا تھا پرانتو کیا ہے کہ جو ہمارا ٹمپریچر تھا وہ ایک سو ستر تو تھا جیسے ہم نے سویٹ کورنر ڈالا اور اس کی چڑھائی کی وجہ سے تو وہ ٹمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو گیا تو میں صرف اس میں ایک یا دو منٹ کے لیے نیچے اگنی لگا رہا ہوں کہ آگ جلا رہا ہوں اس کو گرم کر رہا ہوں پانی کو دوبارہ سے آپ کو بھی زیادہ اگر جرور پڑ جائے کہ جو ہمارا سویٹ کورنر ہے اگر اس کا رس پانی میں اچھے سے نہ گھولے تو ایک یا دو منٹ کے لیے آپ کو کسی پہ بھی گرم کر رہے ہو آپ ایک یا ڈیڈ منٹ کے لیے ہی گرم کریں جیدہ نہ کریں ورنہ یہ اس پانی کے اندر مکس ہو جائے گا اور آپ کا سارا میٹیریل خراب ہو جائے گا دوستو جیسے ہی دیکھیں مجھے ایک منٹ سے دو منٹ کا اوپر ٹائم ہو چکا اس پہ اگنی لگائے ہوئے تو کیا ہے کہ ہمارے کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا وہ پک چکا ہے تو ہمارے کو دھیان دینا ہے جیسے ہی چھوٹا سا سویٹ کورنر کا بیج ہوتا ہے جو ہمارے ٹکڑے تھے تو اس کو ہمارے کو دانت کے تلے یا تھوڑا چبا کے دیکھ لینا ہے جیسے ہی کہ اچھے سے نرم ہو جائے تو ہمارے کو اتنی ہی دیر یعنی کہ ساتھ اٹھ منٹ وہ رکھ لیا ہے دو منٹ اس کو اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب ہی بھی دیکھ لو چاہیں دو منٹ اس کے نیچے اگنی لگ جائے گی زیادہ سے زیادہ ایک منٹ ہو چکا تھا ایک منٹ اب ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو نیچے اتار دوں گا یہی آپ کو کرنا اس کے بعد ہمارے کو جو جو ہے وہ ملانا ہے میں دکھاتا ہوں اب یہ دیکھئے دوستو جیسے ہمارا سویٹ کورنر اس کے اندر گھلنے لگ گیا ہے تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ جو ہمارا پانی ہے یہ یلو ہو چکا ہے یہ دیکھ لو یلو ہو گیا ہے اور اس کو لگ بگ دو منٹ ڈھائی منٹ ہو گئے ہیں جو نیچے کی اگنی چل رہی ہے تو آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سویٹ کورنر اس کے اندر ڈالتے ہیں تو پانی کے اندر اگر آپ کے پاس ٹمپریچر میٹر ہوگا تو اس سے پتہ لگتا رہتا ہے یعنی سات آٹھ منٹ تک ایک سو ستر ٹمپریچر اس کا تاپ مان رہنا چاہیے اس کے بعد یہ اچھے سے اس میں گھول کے مکس جو اس کا پانی نکلتا ہے وہ نکل پاتا ہے اور دوستو ایک بات بیچ میں بھول گیا تھا جب بھی آپ بیچ میں جب ہم اس کے نیچے دو یا تین منٹ جو اگنی چلائیں تو آپ کو کسی کڑچھی یا پھر ایسے کوئی برتن سے یا کوئی بھی برتن آپ کے پاس اس سے اس کو ایسے ہلاتے رہنا ہے اس تین منٹ تک جب تک آپ کا ٹمپریچر ایک سو ستر ڈگری رہنا چاہیے یعنی کی پانچ منٹ تک جب ہم اس میں یہ ڈال دے تو سویٹ کورنر ڈال دیں اگر پہلے یہ ٹمپریچر میٹر ہوگا آپ کے پاس تو اس چیز کو بہت اچھے سے کر پاؤ گیا تو آپ دیکھیں یہ پانی اور بھی زیادہ یل ہو گیا ہے ہمارا تو یہ اس چیز کو آپ کو ضرور دھیان دینا ہے اب یہ دیکھیں دوستو جو ہم نے جو تھے وہ اس کے اندر ڈال دیئے گرم پانی جو ہمارا تھا سویٹ کورنر جیسے ہمارے کو ہاتھ سے پکنے لگ گیا تھا اور اس کو ہم اچھے سے ملا دیتے ہیں اب اس کو کیا کرنا ہے جو ہمارا یہ گرم پانی ہے جو ہم جو ملا رہے ہیں اس کے اندر ملانے کے بعد اس کو جو تھے اس کو ڈال لے ہوئے ہمارے کو لگ بگر آدھا گھنٹے کا ٹائم ہو گئے اور آپ کو آدھے گھنٹے ہی رکھنا ہے اس کو ڈھک کے ٹھیک ہے اب یہ گرم ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو پانچ سات منٹ ایسے ہلاتے رہنا ہے کہ یہ جو ہمارا پانی ہے اچھے سے تھنڈا ہو جائے اس کو ہم چھلنی سے چھان لے اور یہ پانی ہمارا الگ نکل جائے اور جو یہ نچے بچے کا جو ہمارا بیج ہے جو سب کچھ ہے اس کو ہم کسی کپڑے جو کی لیڈی چننی ہوتی ہے اس میں سے یا پھر کوئی ایسا پتلا کپڑا لے لیں گے جس میں سے اچھے سے چھنس کے تو اس کو نچوڑ لیں گے اس میں سے ڈال کے تو یہ پانی میں الگ کر لیتا ہوں کیسے کرتا ہوں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو جیسے ہم اس کو پانچ ساتھ منٹ ہلانے کے بعد جتنا بھی گرم ہے اس کو جلدی سے آپ کو چھان لینا ہے ورنہ یہ تھنڈا ہو جائے گا اور یہ پانی ہے جو ہمارا یہ بہت کم نکلے گے اس کو میں اسے چھلنے سے یہ پانی پہلے اپر اوپر کا جو بھی جتنا بھی ایسے نکال کے چھلنے سے چھان کے اپر اوپر کا نکال لیتا ہوں پھر اس کو کپڑے سے الگ نکال لوں گا یہ ایسے آپ کو نکال لینا پانی جو ہمارا مین سب سے جرورت ہے جو ہے ہماری اس پانی کی جرورت ہے ہمارے کو اب یہ دیکھئے دوستو جتنا ہمارا چھلنے سے پچھے چھنا اتنا ہم نے پانی وہ چھان لیا اب اس سے ہم کیا کریں گے جو ہمارا یہ اناج ہے اس کو ایسے بالٹی کے اوپر میں نے جو لیڈیز کی چننی ہوتی ہے اس کو لگا دیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے پھر اس کے بعد یہ پانی اپنے آپ اس کے اندر تھوڑی دیر میں پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں ایسے کر کر کے آپ کو اس کو نچوڑتے رہنا ہے چننی کو پکڑ کے جیسے ہی اس کو مروڑو گئے تو یہ پانی اس کا اور نکل جائے گا اب یہ دیکھئے دوستو جیسے ہی ہم اس کے اندر اناج ڈال لیتے ہیں تو ہمارے کو اس کو ایسے کر کے ٹائٹ اور جو یہ دکھائی دے رہو گا آپ کو یہ دیکھو یہ ہمارا پانی نکل رہا ہے ایسے نچوڑ نچوڑ کے سارا پانی نکال لینا آپ کو تو اب دیکھئے دوستو جو ہم نے سارا پانی تھا ہمارا چننی سے اور جو چھلنے سے نچوڑ لیے اناج ہے ہمارا جو ہم نے نچوڑ کے الگ نکال دیا ہے اور لگ بگ جو ہم نے میں نے پہلے بھی سٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا کہ جتنا ہمارا اناج ہوتا ہے یعنی کہ میں نے پانچ کلو لیا تھا اگر آپ ایک کلو لیتے ہو تو اس میں چار لیٹر کے حساب سے پانی ڈالنا ہے آپ کو تو یعنی کہ بیس لیٹر پانی تھا ہمارا پانچ کلو اناج تھا تو لگ بگ اس میں سے یہ ہمارا دس ایک نو دس لیٹر کے تقریبن پانی ہمارا نکل چکا ہے اور ایک لیٹر پانی اور ہو جائے گا جو اس کو تھوڑے سے برتن کو ان میں سے تھوڑا بہت نچے بچا ہوئا ہے جو وہ لگا کہ بیس ٹوٹل ٹوٹل ہمارا دس لیٹر پانی نکل چکا ہے جو وسکی بنانے کے لیے جو ہے ہمارا تو اب ہم اس پانی کو دھیان رکھنا آپ کو کہ یہ زیادہ گرم نہ ہو ٹھیک ٹھیک ہو کہ یہ ہمارے ہاتھ کو لگتا رہے اس کے بعد اب صدہ بھی اس میں اسٹ ملا سکتے ہیں آپ یا پھر میں ایک بتا رہا ہوں کہ جس حساب سے میں بنا رہا ہوں اسی حساب سے کیا ہے کہ جو ہماری ایل کو ایل کی ماترہ وہ تھوڑی سے اور بد جاتی ہے تو اس میں میں ایک کلو خانڈ ملاؤں گا دس سی خانڈ تو اس کو میں اس بوٹل میں بسلیری کی بوٹل ہے اس میں ڈال دیتا ہوں کیونکہ بسلیری کی بوٹل لینے کا بھی ریجن ہوتا ہے دوستو کہ جو اس کا پلاسٹک ہے وہ بہت ہائی کوالٹی کا پلاسٹک ہوتا ہے تب ہی میں نے یہ لی اگر ویسے آپ پلاسٹک کے برطن میں کسی میں ڈالتے ہو تو وہ چیز بن نہیں پاتی یا پھر آپ کو چاہیے کاش کا برطن اگر اتنا بڑا کاش کا برطن لیتے ہو تو اس میں دکت ہوتی آپ کو اگر کسی بھائی کو یہ بسلیری کی بوٹل ویسے اگر بجار سے لینے جاؤ گی تو آپ کو کم سے کم پانسو چھ سو روپے کی ایک بوٹل ملے گی اور جس حساب سے ابھی ایماجون پہ سیل چل رہی ہے ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اگر آپ اس کے حساب سے لیتے ہو تو یہ پانسو روپے کی دو بوٹلیں مل رہی اگر آپ کو اچھا لگے تو میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن میں اس بوٹل کا بسلیری کا لنک دے دوں گا وہ آپ کی مرجی ہے اگر آپ کو خرید نہ ہے یا پھر نہیں خرید نہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ بسلیری کے بوٹل کے اندر جو ہمارا گھول تھا جو اناج کا جو ہم نے گھول بنایا تھا وہ ڈال دیا اور میں نے یہ ایک کلو کھانڈ لے ہے تو آپ اگر اگر اوپسنل ہے یہ اگر آپ ڈال نا چاہو تو ڈال بھی سکتے ہو اگر نہ ڈال نا چاہو تو مت ڈال ڈال اس سے ہوگا یہ کھو تھوڑا سکیا ہے کہ فرمنٹیشن تھوڑی سے جلدی ہو جائے گی اور جو ہمارے الکو کی ماترہ ہوتی وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور اس کو جلدی تیار کر دیتا تو اس میں ہمارے کو لگ بگ دو لیٹر پانی اور ڈال نا دوستو یہ دھان رکھنا ہے دیکھو خانڈ کے اندر دو دیسی خانڈ لے دوستو اس کا ریپر پڑھا وہ ادھر کلو گی خانڈ کلو گی خانڈ مانگا یہ اس جو کلو گی خانڈ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ ان سے مانگاؤ چی کہیں سے بھی مانگاؤ اس بات کی کوئی دکت نہیں ہے جو کلو گی خانڈ آتی ہے وہ جنون آتی تو یہ ایک کلو خانڈ لے لی 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 اور اس میں مانگاؤ میرے پاس یہ اس ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا گا اور ایک چمچ ہے تو اس میں میں یہ دو چمچ ڈالتا ہوں اور اس کے بعد جو ہمارا باد کا کام ہے دوستو وہ ہے یہ جو ہماری اوپر سے فرمنٹیشن ٹیوب جو اس کے اوپر لگ جائے گی اس کو ہمیں ڈھک کے رکھ دینا ہے ایسے ستھان پہ رکھ جہا پہ کوئی سلن یا وہ نہ ہو کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ٹھنڈ نہ ہو لگ بگ ہمارا 25 سے 30 ڈگری کا تاپ مان ہونا چاہئے وہ ہم ایک ہفتے یا دس دن تک رکھ دوستو فرمنٹیشن ہو جائے گی اس کی بڑیا سے اس کے بعد میں آپ کو سیکنڈ پارٹ میں دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اکثر میرے بھائی بولتے رہتے ہیں کہ سیکنڈ پارٹ نہیں مل رہا یہ نہیں مل رہ تو آپ کیا گلتی کر رہے وہ ایک بار ضرور دیکھ لیں دوستو آپ نے گلتی کہاں کی آپ نے گلتی کی ہے جہاں کی سسکرائب کا بٹن ہے آپ نے چینل تو سسکرائب کر دیا پرانتو چینل کے سسکرائب کرتے سائیڈ میں گھنٹے کا نسان آتا اس پہ دو نسان بنے ہو ہوتے ہیں میں ریڈ کلر سے مارک کر آپ دکھ رہا ہوں اگر یہ نہیں آرہے ہیں تو آپ کو سیکنڈ پارٹ نہیں ملے گا ویڈیو کا تو آپ کیا کریں چینل کو ان سسکرائب کر دوبارہ سسکرائب کریں پھر بیل کے گھنٹے پر بٹن دبائیں اور جو یہ اوپر تین اوپسن دکھائی دے رہے ہیں آپ کو جس میں سے آل اور آپ کو آل پہ کلک کرنا ہے اس پہ میں ایک ریڈ کلر کا نسان لگا دیا ہے اوپر کے سائیڈ تو آپ کو سیکنڈ پارٹ بھی مل جائے گا یہ غلطی ہوتی ہے ہماری تو چینل کو ان سسکرائب کر کے دوبارہ سسکرائب کر لینا دوستو اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو دوستو تو ویڈیو کو لائک اور سسکرائب جرور کریں پیور ویسکی بنے گی دوستو اور اگلی آنے والے پارٹ کے اندر میں آپ کو اس میں جو ہمارا ویسکی کا کلر ہوتا ہے وہ بھی بتاؤں اور جو اس کا فلیور ہوتا ہے جو ہم جنو جو فلیور تو اوٹومیٹکلی ہی آجاتا ہے جو ہم اگر ایسے ویسکی ٹیار کرتے ہمارے گھر پہ تو یہ دیکھئے دوستو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس کے اندر پڑا ہوا یہ اسٹ جو میں نے دیکھو بوٹل کے اوپر ڈھکن سم آپ کو دکھانے ہی کو شیس کر رہا ہوں تو ڈال دیا ہے دو چمچ اس میں اب آپ کیا کرنا ہے اس کو کہ یہ پڑھا دکھائی دے رہا ہوگا سائد وہ پڑھا دکھائی دے رہا بیچ میں بوٹل کے اگر آپ دھیان سے دیکھو گے ہمارے کو لگانی ہے اور اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تاک اندر کی کوربان ڈائکسائیڈ رو وہ باہر نکلتی رہے اور ہماری اوکسیجن اندر نہ چاہے ہمارے کو جو ہماری فرمنٹیشن اس کو لگائی ہوئے ہمارے کو لگ بگ ہمارا بارہ گھنٹے سے اوپر اوپر دیکھئے یہاں پہ تو آپ کو فر بھی نہیں پتا چلے گا اور جھاگ دیکھئے کیسے بلبلے بن کے فٹ رہے ہیں یعنی 12 گھنٹے میں ہماری فرمنٹیشن بہت بڑی اطریقے سے سٹارٹ ہو گئی ہے اور اگر ایسا کرتے ہو جیسا میں نے بتایا تو گارنٹی میری جو بھائی کہتے ہیں کہ ہماری وائن یا بسکی یا سراب جو نہیں بن پاتی گارنٹی اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اچھے سے بنے گئے اور اوپر دیکھئے جو ہماری گیا ایسا وہ کس حساب سے کتنی فاش نکل رہی ہے یہ دیکھو جیدہ کی ایک ہفتہ لگے گا دوستو اس کی پوری فرمنٹی سن ہونے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں دوستو اس کا سیکنڈ پارٹ پھر آئے گا میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں تو جب تک آپ تیار کرو گئے اس سے پہلے میں سیکنڈ پارٹ ڈال دوں چنتہ مت کرو ٹھیک ہے جائے